جب اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت قریب آیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کے ذریعے آپ پر سورہ اشورہ کی آیت نمبر 23 کو نازل کیا اور پھر اس آیت میں یہ فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ اپنی امت کے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ اے میری امت کے لوگوں میں تم سے تبلیغِ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے اہلِ بیعت سے محبت کرو بس جیسے ہی اللہ نے قرآن کی اس آیت کو نازل کیا تو اس آیت کے نازل ہونے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اسلامی تاریخ کے مطابق 18 ذلہجہ 10 ہجری اور انگریزی تاریخ کے مطابق 19 مارچ 632 عیسمی کو اللہ کے رسول نے مکہ اور مدینہ کے درمیان انگریزی تاریخ کے مقام پر اپنے اصحاب کو اکٹھا کیا اور پھر ان سب سے یہ فرمایا کہ اے میرے اصحاب انقریب اب میں تمہارے درمیان موجود نہیں رہوں گا جان لو کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہی انسانوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہر دور میں اپنے نبیوں اور پیغمبروں کو اس زمین پر بھیجتا رہا ہے لیکن جیسے ہی یہ سب نبی اور پیغمبر اس دنیا سے انتقال فرما جاتے تو ان کے اس دنیا سے انتقال فرما جانے کے بعد شیطان ان کی امتوں کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے بھٹکا کر گمراہ کر دیتا لہٰذا اسی وجہ سے اللہ رب العزت کو دوبارہ پھر سے انہیں لوگوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کچھ نبیوں اور پیغمبروں کو ان کی طرف بھیجنا پڑتا لیکن اے میرے اصحاب جان لو کہ اب میرے بعد تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور کوئی بھی نبی یا پیغمبر نہیں آئے گا کیونکہ میں تمام انسانوں کے لیے اللہ کا آخری نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں مجھے اس بات کا تو خوف نہیں کہ میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم پہلی امتوں کی طرح شرک یا پھر کفر احتیار کرنے لگو لیکن اے میرے اصحاب مجھے اس بات کا خوف ہے کہ میرے بعد تم دنیا کے مال کی خاطر آپس میں ہی لڑ کر ایک دوسرے کو نہق قتل کر ڈالوگے اور پھر تم اسی طرح سے ہی تباہ و برباد ہو جاؤ گے کہ جس طرح تم سے پہلے لوگ تباہ و برباد ہوئے ہیں لہٰذا اسی وجہ سے اے میرے اصحاب میں قیامت تک کے لیے تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو یقیناً تم کبھی بھی اللہ کے رستے سے گمراہ نہیں ہوگے اب جان لو کہ ان دونوں میں سے پہلی اللہ کے کتاب ہے جس میں نور ہے اور جس میں واضح ہدایت ہے جبکہ دوسری میری اہل بیعت ہے میری اہل بیعت کی مثال میری امت کے لوگوں میں ایسے ہی ہے کہ جیسے کشتی نوح کی مثال نوح کی امت میں تھی کہ جو بھی اس کشتی پر سوار ہوا تو وہ نجات پا گیا اور جو اس سے الگ ہوا تو وہ ہلاک ہو گیا دوستو یاد رہے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمانوں میں قیامت تک کے لیے دو چیزیں یعنی ایک اللہ کے کتاب اور دوسری اپنی اہل بیعت کو ہی چھوڑ کر گئے تھے تو اس بات کا ذکر مسند احمد کی حدیث نمبر 21,911 مستدرق الحاکم کی حدیث نمبر 4711 الموجم القبیر کی حدیث نمبر 2612 13,14,15 اسی طرح سحی مسلم کی حدیث نمبر 6,225 سحی مسلم کی حدیث نمبر 6,228 جامعال ترمزی کے حدیث نمبر 3786 سنننل دارمی کی حدیث نمبر 3,369 مشکات المصابی کی حدیث نمبر 6,144 اور فضائل صحابہ کی حدیث نمبر 990 میں واضح طور پر موجود ہے اور یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ سحی مسلم کی حدیث نمبر 6,225 اور 6,228 کے مطابق یہاں پر اہل بیعت سے مراد حضرت امام علی بن بطالب اور ان کی اولاد ہے اسی وجہ سے ہی حضرت رسول خدا نے مستدرک الحاکم اور الموجمل اوسط کی ایک حدیث کے مطابق یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور یہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے کہ جب تک یہ دونوں قیامت کے دن مجھے میرے حوزے کوسر پر آ کر نہیں مل لیتے لیکن افسوس کہ مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی اس آخری وسیعت کو ٹھکرا کر اہلِ بیعت کو سریعام کوفہ و شام کی گلیوں بازاروں اور کربلا کے تبتے سہراؤں میں بے دردی سے قتل کر کے چھوڑ دیا اب جیسا کہ مسلمان حضرت رسول خدا کی آخری وسیعت کو ٹھکرا کر چودہ سو سال پہلے سے ہی اہلِ بیعت کو تو چھوڑ چکے ہیں لیکن یہاں پر یہ بات بھی یاد رہے کہ پہلے پہلے قرآن کو بھی چھوڑ چکے ہوں گے تو اس بات کا ذکر بھی قرآن میں ہی سورِ الفرقان کی آیت نمبر تیس میں کچھ اس طرح سے موجود ہے اور قیامت کے دن رسول کہیں گے کہ اے میرے پروردگار میرے بعد میری امت کے لوگوں نے اس قرآن کو بلکل چھوڑ دیا تھا بس پھر اسی طرح اب حضرت رسول خدا نے غدیرِ ہم کے مقام پر یہ خطبہ دینے کے بعد حضرت امام علی بن بطالب کا ہاتھ پگڑ کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پھر یہ فرمایا کہ من کنتو مولا ہوں فہازہ علی المولا ہوں آئے لوگو جان لو کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے علی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے دشمنی کی جان لو کہ یہ علی میرے اہلِ بیعت میں سے ہے اور مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہِ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے اگر میرے اہلِ بیعت سے کسی نے ذرا برابر بھی بغز رکھا تو اللہ ضرور اسے دوزہ کی آگ میں داہل کرے گا یہاں تک کہ اگر کوئی انسان ساری زندگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیمی کے درمیان کھڑا ہو کر نمازیں ہی کیوں نہ پڑھتا رہے اور اگر اس انسان کے دل میں بھی میرے اہلِ بیعت کا بغز ہوا تو جان لو کہ قیامت کے دن اللہ ضرور بل ضرور اسے بھی دوزہ کی آگ میں داہل کرے گا لہٰذا اے لوگو میں اللہ کا رسول اللہ کے حکم پر اللہ کی کتاب کو اور اپنی اہلِ بیعت کو تمہارے حوالے کر چکا ہوں تو اب تم دیکھ لو کہ تم میرے بعد ان دونوں کے متعلق میری کیسی جان نشین ہی احتیار کرتے ہو اور میرے بعد ان دونوں کے ساتھ تم کیسا سلوک کرتے ہو دوستو یاد رہیں مستدرک الحاکم کی حدیث نمبر 4712 اور 4717 یہ دونوں ہی بہت زیادہ سخت ترین احادیث ہیں کیونکہ ان احادیث کے مطابق اگر کوئی نمازی مسلمان بھی اہلِ بیعت سے بغز رکھتا ہے تو وہ مسلمان بھی دوزہ کی آگ میں جائے گا اسی لیے جامل ترمزی کی حدیث نمبر 2154 کے مطابق حضرت رسول خدا نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جان لو جس کسی نبی میرے اہلِ بیعت کی بہرمتی کی تو اس پر میں نے اللہ نے اور اللہ کے تمام نبیوں نے لانت کی ہے اسی وجہ سے ہی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3751 کے مطابق حضرت جناب ابو بکر بھی اہلِ بیعت کے بغز میں بھڑکے ہوئے لوگو کو سیدھے رستے پر لانے کے لیے یہ فرماتے رہتے کہ اے لوگو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کی محبت کو تم ان کے اہلِ بیعت کی محبت میں تلاش کرو بس پھر اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غدیرہ ہم کے مقام پر اپنے امت کو یہ آخری وسیعت کرنے کے دو مہینے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گئے آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد مسلمانوں نے سب سے پہلے حضرت امام علی بن بیطالب کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا اور آپ کو مسجد کوفہ میں نماز فجر کے دوران زہر علود تلوار کے وار سے شہید کر دیا اسی طرح حضرت امام علی بن بیطالب کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے حضرت امام حسن بن علی کو زہر دے کر شہید کر دیا جبکہ مسلمانوں نے ہی نواسہ رسول حضرت امام حسین بن علی کو تین دن تک بھوکا پیاسا رکھنے کے بعد دس محرم کے دن کربلا کے گلیوں اور بازاروں سے گزارا اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت رسول خدا کی وسیعت کو ٹھکرا کر آپ کی وسیعت کا انکار کرتے ہوئے گمراہی کو اپنا مقدر بنا لیا بخاری مسلم ابودعوت ابن ماجہ اور مسند احمد کی احادیث کے مطابق لوگ اس قدر گمراہ ہو گئے کہ لوگ مسجد کوفہ میں شراب پی کر نماز پڑھنے لگے دوستو یاد رہے یہ جتنی بھی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سب بات تاریخ کی کتاب میں نہیں بلکہ احادیث کی معتبر ترین کتاب میں آج بھی واضح طور پر موجود ہیں بس پھر اللہ رب العزت تو اپنے قرآن میں اور اللہ کے رسول اپنے فرمان میں حضرت امام علی بن بطالب کے فضائل بیان کرتے رہے لیکن سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مسلمانوں نے حضرت امام اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6261 کے مطابق سور الاحذاب کے نمبر 33 کو اللہ رب العزت نے حضرت امام علی بن بطالب کے فضائل میں نازل کیا تھا اسی طرح پھر حضرت امام علی بن بطالب کو شہید کرنے کے بعد جب مسلمانوں نے نواسع رسول حضرت امام حسن بن علی حسن تو آگ کا ایک انگارہ تھا شکر ہے کہ اللہ نے اس آگ کے انگارے کو بھجا دیا بس پھر حضرت امام حسن بن علی کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے نواسع رسول حضرت امام حسین بن علی کو تو سرعام کربلا کے تپتے سہراوں میں بے یار و مددگار چھوڑ کر بے دردی سے شہید کر دیا حضرت امام حسین بن علی کی شہادت کے بعد بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے مطابق یزید کے حکم پر مدینہ منورہ میں واقعہ حرہ ہوا اور اس واقعہ حرہ میں مسلمانوں نے دس ہزار سے زیادہ صحابہ کرام کو بے ہزاروں میں ایک ہزار سے زیادہ مسلمان نوجوان لڑکیوں کے ساتھ سرعام سب کے سامنے زنہ کیا بس پھر اس واقعہ حرہ کے بعد صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق یزید کے حکم پر مسلمانوں نے منجنیت کے ذریعے خانہ کعبہ پر آگ کے پتھروں کی بارش کی اور ان آگ کے پتھروں کی بارش سے خانہ کعبہ مکمل طور پر جل گیا اور خانہ کعبہ کو گرا کر دوبارہ تعمیر کرنا پڑا بس پھر اسی طرح یزید کے حکم پر ہی مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے ایک ایک وفادار صحابی کو چنچن کر بے دردی سے شہید کرنا شروع کر دیا اور انہیں شہید کرنے کے بعد ان کی لاشوں کو زمی میں دفنا دینے کی بجائے یزید کے حکم پر فوج یزید نے ان کی لاشوں کو مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پر لٹکا دیا اور اسی طرح سے ہی مسلمانوں نے کئی کئی ہفتوں تک صحابہ کرام کی لاشوں کو چوراہوں پر لٹکا کر سرعام سب کے سامنے ان کی توہین اور بے حرمتی کی یہاں پر شاید میرے کچھ پیارے مسلمان بھائیے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آخر بار بار مسلمان مسلمان کی رٹ لگا کر کیوں بات کر رہا ہے کہ مسلمان نے اہل بیعت کو کربلا کے تبتے سہراؤں میں اور صحابہ کرام کو مکہ اور مدینہ کے چوراہوں پر بے دردی سے شہید کیا بلکہ اسے تو یہ کہنا چاہیے کہ یزید اور فوج یزید نے یہ سب کچھ کیا تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یزید اور فوج یزید کیا کافر تھی جو میں اسے مسلمان نہ کہوں اب جب مسلمان خود یزید اور فوج یزید کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر میں مسلمان کو مسلمان نہیں تو رضی اللہ ہے یعنی وہ جس کے کارناموں سے اللہ بھی راضی ہے تو اب مسلمانوں کے نزدیک جس کے کارناموں سے اللہ بھی راضی ہے تو کیا مجھے اس انسان کو اب مسلمان کہنے کا بھی حق نہیں ہے خیر دوستو یاد رہیں میں جان بوچ کر بار بار مسلمان مسلمان کا لفظ استعمال کر رہا تھا تاکہ آپ بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے ناتے یہ بات محسوس کر سکے کہ حضرت رسول خدا کے بعد منافقین نے کس طرح سے اسلام کا لبادہ اوڑ کر اوپر سے مسلمان اور اندر سے منافق بن کر اسلام کو اور مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اور دوستو یاد رہے اگر آپ پہلے بیعت اور صحابہ کرام کی شہادت کا ذمہ دار صرف اور صرف اکیل یزید کو سمجھتے ہیں تو پھر آپ یہ بات جان لیجئے کہ آپ کو ابھی تک کربلا کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر کربلا کا اتنا دردناک واقعہ کیوں پیش آیا کیونکہ اسلام کی بربادی کا جتنا کسوروار اکیلہ یزید ہے بلکل اتنے ہی کسوروار وہ سب لوگ بھی ہیں جن لوگوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا اور پھر خلافت کو بادشاہت میں بدلنے کے بعد ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنی مرضی کے مطابق بدلنے کی کوشش کی جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر چھہزار پانچ سو بیاسی اور صحیح مسلم کے حدیث نمبر پانچ ہزار نو سو اٹھتر کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن میرے کچھ ساتھی میرے حوز کوسر پر میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں انہیں پہچان لوں گا لیکن اللہ کی طرف سے انہیں میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا میں اس پر کہوں گا کہ اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہیں تو مجھے اللہ کی طرف سے یہ کہا جائے گا کہ اے میرے حبیب آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے آپ کے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو بچانے کے لیے اکیلے ہی کھڑے ہونا پڑا اور پھر تاریخ نے یہ لکھا کہ آپ نے اسلام کی خاطر ایک ایسی عظیم قربانی دی جو قربانی شروع زمین پر آپ سے پہلے نہ کسی نے دی تھی اور یقیناً نہ ہی آپ کے بعد کوئی دے پائے گا اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون تھے جن لوگوں نے خلافت کو بادشاہت میں بدلا اور پھر حضرت رسول خدا کے بعد آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر کے آپ کے دین کو بدلنے کی کوشش کی تو دوستو ان سب لوگوں کے بارے میں انشاءاللہ میں بہت جلد ہی آپ کو کربلا سیریز میں بتاؤں گا یاد رہے کربلا سیریز ایک ایسی اسلامی سیریز ہے جسے مکمل طور پر فرقہ واریت کی لانت سے پاک ہو کر بنایا جا رہا ہے اسی وجہ سے اس اسلامی سیریز کو تاریحی کتابوں سے نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن اور احادیث کی کتابوں سے ہی بنایا جا رہا ہے انشاءاللہ اگر اللہ ربو نے شہدہ کربلا اور حضرت امام حسین کربلا یا حضرت امام حسین ابن علی کے بارے میں کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنا وہ سوال لیچے کومیٹ باکس میں ضرور لکھیں انشاءاللہ میں آپ کے پوچھے ہوئے سبھی سوالات کو کربلا سیریز میں ضرور شامل کروں گا اس کے علاوہ میں آپ سے یہ ارز کروں گا کہ اگر آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں واقع کربلا کا حقیقی پسمنظر جاننا چاہتے ہیں تو آپ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ریسرچ پیپر نمبر 5 بھی ضرور پڑھیں اس ریسرچ پیپر کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک آپ کو ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا یا پھر آپ اس ریسرچ پیپر کو www.ahlesunnatpark.com سے اردو ہندی انگلش ارائبک اور بینگولی زبا میں بھی بلکل فری میں حاصل کر سکتے ہیں اللہ رب لزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب لزت ہمارا شمار جنت کے سلام حسり امی حسین حسین موسیقی موسیقی